سر بزیش ایک کمسن سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دو ساریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجاد اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوخ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بارثانی پہنچ سکتے جس روز سلار بدیل بن تحفہ بسرہ سے تین سو سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا اس رات بلال بن عثمان اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس قید ہانے کے باہر جس میں مسلمان مسافر قید تھے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا ان کے پاس ایک رسہ تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا دو شاہہ کنڈا بندہ ہوا تھا رات آدھی گزر گئی تھی بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی زمین انچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکرییاں بھی تھی رات تاریخ تھی بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمند پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موضوع لگی تھی دیوار کے اوپر کلوں کی طرح چھوٹی چھوٹی برچیاں بنی ہوئی تھی اس نے دیکھا تھا کہ قید ہانے کے چاروں کونوں پر بڑی برچیاں تھی اور ہر برچی میں ایک سنتری موجود تھا بلال اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی ٹیکری پر لے گیا جو دیوار کے زیادہ قریب تھی اور ذرا زیادہ انچی تھی اس پر کھڑے ہو کر بلال نے اپنے ہاتھوں رسہ دیوار پر پھینکا کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی رات کی ہموشی میں لوہے کے کنڈے کے گرنے کی آواز اتنی زیادہ سنائی دی کہ سنتریوں نے بھی سن لی ہوگی بلال اور اس کے ساتھی ٹیکری سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گئے وہ اوپر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے کچھ دیر تک اوپر کوئی آواز کوئی آہٹ نہ سنائی دی سب سے پہلے بلال نے رسے کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر گیا دیوار کلوں جیسی تھی انچی مندیر سی تھی اور اس کے ساتھ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر ایک گوڑا آسانی سے چل سکتا تھا بلال اوپر جا کر مندیر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اس کا ایک ساتھی اوپر آ رہا تھا وہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ایک اور ساتھی اور اس کے بعد چوتھا ساتھی بھی آ گیا اس کے پاس تلواریں تھی اور ایک ایک ہنجر کمر مند میں تھا ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قیدہانے کے اندر کیا ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب کے مسافر کہاں بند ہیں قیدہانہ بہت وسیع تھا بعض دیواروں کے ساتھ ڈنڈو والی مشلیں جل رہی تھی بلال نے قیدیوں کی رہائی کی سکیم جذبات سے مغلوب ہو کر بنائی تھی اسے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ قیدہانے کے اندر کی دنیا کیسی ہے اس نے محمد حرس الافی کے ساتھ مل کر یہ تیہ کیا تھا کہ وہ راستے میں ہائل ہونے والے سنتریوں کو مارڈ ڈالیں گے اور ان کے ہتھیار قیدیوں کو دے دیں گے پھر وہ سنتریوں پر غالب آ کر قیدہانے کا بڑا دروازہ کھلوائیں گے اور باہر آ جائیں گے پھر تمام قیدیوں کو مکران پہنچا دیں گے بلال نے تین ساتھیوں کو وہی چھوڑا جہاں انہوں نے کمنٹ ڈالی تھی وہ کونے والی ایک برجی کی طرف چل پڑے وہ جکر یا دبے پاؤن نہیں چل رہا تھا بلکہ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ اس قیدہانے کا دروگہ ہو وہ چونکہ کئی برسوں سے محل کے حفاظتی دستے میں تھا اس لیے وہ وہاں کی فوجی اصلاحوں اور محسوس آواز میں باتیں کر سکتا تھا جب وہ برجی کے قریب پہنچا تو وہاں کے سنتری نے اسے پوکا رہا کون ہے اوے سنتری نے کہا ہاں ہاں بلال نے کہا ادھر ہی کھڑا رہا سنتری اسے قیدہانے کا کوئی افتدار سمجھ کر برجی کے اندر ہی کھڑا رہا بلال نے تلوار نکال لی برجی کے اندر اندیرہ تھا برجی کوئی جونپڑا یا کمرہ نہیں تھا ممولی سی مٹائی کے چار ستونوں پر چھت تھی اور برجی ہر طرف سے کھلی تھی بلال نے اس کے اندر جاتے ہی تلوار کی نوک سنتری کی شارک پر رکھ دی برجی تلوار پھینک دے بلال نے کہا سنتری نے دونوں ہتھیار پھینک دیئے بلال نے اسے فرش پر بٹھا دیا اور تلوار اس کی شارک پر ہی رکھی عرب کے قیدی کہاں ہیں بلال نے پوچھا صحیح بتا اور فوراں بتا سنتری نے اسے بتایا کہ وہ تیہانے میں ہیں راستہ بتا بلال نے کہا اور یہ بھی بتا کہ کوٹڑی کی چابیاں کہاں ہوں گی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا سنتری نے کہا نہ یہ قیدہ نہ میرے باپ کا ہے نہ میرا باپ یہاں کا راجہ ہے ہم تو پیٹ کی ہاتھر نوکری کر رہے ہیں نہ تم میری جان کے پیچھے پڑھو نہ میں تمہارے راستے میں آتا ہوں میری گردن سے تلوار ہٹا لو بلال نے اس کی گردن سے تلوار ہٹا لے اب بولو بلال نے کہا میں نے تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی ہے سنتری نے کہا میرے ساتھ دوستوں کی طرح بولو اگر تم اکیلے ہو یا پانچ ساتھ آدمی ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہی سے واپس چلے جاؤ کیوں بلال نے کہا اگر تم کیلیوں کو رہا کرانے آئے ہو تو نہیں گرا سکو گے سنتری نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مجھے بتاؤ مجھ پر اعتبار نہیں تو جو پوچھتے ہو وہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت بری طرح ناکام ہوگی پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے ساتھ ایسی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے بلال نے پوچھا کیا تم مو سے اتنا زیادہ ڈرتے ہو ایک میں ہوں جو اپنے وطن کے قیدیوں کی ہتر اپنی جان پر کھیل رہا ہوں اور ایک تم ہو میں کس طرح اپنی جان پر کھیلوں سنتری نے کہا ان بے گناہوں کی ہتر جنہیں لوٹ کر یہاں بند کر دیا ہے ایسا گناہ راچے مہاراچے ہی کر سکتے ہیں میں اس لیے اپنی جان دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا کہ عرب کے ان بے گناہ قیدیوں کو کوئی چھڑانے آئے تو میں راستے میں آ جاؤں گا اور انہیں رہا نہ ہونے دوں اگر میرا بس چلے تو میں ہتھ کٹریاں کھول کر انہیں باہر نکال دوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان قیدیوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر آفت آ رہی ہے یہ آفت تمہارے وطن عرب سے آئے گا میرا حیال تھا کہ تم میں اتنی اکل نہیں ہوگی پلال نے سنتری سے کہا کیا تم دانشمندی کی باتیں کر رہے ہو تم ٹھیک کہتے ہو میرے عربی دوست سنتری نے کہا مجھے یہ باتیں میرے باپ نے بتائی ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارا راچہ ایک بار عربی فوج کو شکس دے کر خوش ہو رہا ہے لیکن وہ عربوں کو اچھی طرح نہیں جانتا عربی لشکر ایک بار پھر آئے گا ہمارا راجہ اپنے آپ کو اسمانوں کو دیوتا سمجھ بیٹھا ہے اسے ابھی اس کے بہت بڑے گناہ کی سزا ملنی ہے اس نے اپنی بہن کو بیوی بنا رکھا اب مجھے بتاؤ جو میں پوچھتا ہوں بلال نے کہا سنتری نے اسے وہاں سے نیچے اترنے کا راستہ دکھایا اور چابیوں کے متعلق بتایا کہ وہ سنتری کے پاس نہیں ہوتی چابیاں ایک اور کمرے میں رکھی جاتی تھی وہ کمرہ باہر سے مقفل ہوتا تھا یہ قیدھانے کا دفتر تھا وہاں دو سنتری موجود رہتے تھے کمرے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی یہ دونوں سنتری عام قسم کے سپاہی نہیں بلکہ ایک احتدار ہوتے تھے سنتری نے اسے یہ بھی بتایا کہ سارے قیدھانے میں سنتری کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں اس سنتری کے سر پر پگڑی تھی بلال نے چپٹا مار کر اس کی پگڑی اتار لی اور بجلی کسی تیزی سے اسے اندے مند فرش پر گرا دیا بڑی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے پگڑی کے ساتھ باندھیے اسی پگڑی سے اس کے پاؤں باندھیے اور جو پگڑی بچ گئی تھی وہ بھاڑ کر اس کے موں پر باندھی میں تمہیں جان سے نہیں مروں گا میرے دوست بلال نے کہا لیکن میں تم پر اتبار بھی نہیں کر سکتا کوئی آئے گا تو تمہیں گھول دوں گا بلال اس جگہ واپس آ گیا جہاں اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہیں ساتھ لے کر وہ پھر اسی برجی میں واپس گیا اس برجی کے فرش پر ایک موٹا تحتہ رکھا ہوا تھے وہ ہٹایا تو اس کے نیچے سیڑی لگی ہوئی تھی چاروں اس سیڑی سے اتر گئے سنتری نے جو راستے بتائے تھے وہ بول بلیوں جیسے تھے بعض جگہ ایسے پتا چلتا تھا جیسے وہ گار میں سے گزر رہے ان اندھیرے راستوں میں سے گزر کر وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں سنتری نے بتایا تھا کہ چابیاں رکھی جاتی ہیں وہاں صلاحوں والا ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا یہ ایک ڈیوڑی تھی جس کے دوسری طرف باہر والا دروازہ تھا یہ بہت ہی مضبوط دروازہ تھا جس کے اندر کی طرف دو بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے اس ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں دو کمرے تھے ایک کے باہر تالہ لگا ہوا تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا بلال اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں گئے جو کھلا ہوا تھا بیوڑی میں دو مشلیں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی تھی جو جل رہی تھی بلال نے ایک مشل اپنے ہاتھ میں لے لی اور چاروں کمرے میں داہل ہو گئے دو چار پائیاں پڑی ہوئی تھی جن پر دو آدمی سوئے ہوئے تھے انہوں نے ان دونوں کو جگایا وہ ہڑ بڑا کر اٹھے ننگی تلواریں دیکھ کر وہ ہوف سے کامپنے لگے تیہانے کی چابیاں نکالو بلال نے کہا اور باہر کے دروازے کی چابیاں بھی ہمارے حوالے کر دو ان میں سے ایک کمرے کی دیوار کے ساتھ چاہ کھڑا ہوا اور وہاں سے ایک پتھر نکالا کسی اجنبی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پتھر دیواروں میں سے علاق کیا جا سکتا ہے سنتری نے دیوار میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور بلال کے آگے کر دی میں تیہانے اور صدر دروازے کی چابیاں مانگ رہا ہوں بلال نے کہا سنتری ڈرا ہوا کمرے سے نکلا اور اس نے سامنے والے مقفل کمرے کا تالہ کھولا پھر اس نے بلال کی طرف دیکھا بلال مشل لے کر اس تک گیا وہ بلال کو کمرے میں لے گیا ایک دیوار کے ساتھ بڑی بڑی چابیوں کے گچھے لٹک رہے تھے سنتری نے دو گچھے اتار کر بلال کو دے دیئے اور اسے بتایا کہ تیہانے کی کوٹڑیوں کی چابیاں کون سی ہیں اور صدر دروازے کے تالوں کی کون سی ہیں یہ حصہ فراہ کمرہ تھا ایک دیوار کے ساتھ توچابیاں لٹک رہی تھی اور دو دیواروں کے ساتھ بہت سی برچیاں رکھی ہوئی تھی اور دیوار سے تلواریں اور ڈالیں بھی لٹک رہی تھی ان چاروں نے ان دونوں سنتریوں کو انہی کی پگڑیوں سے اسی طرح بان دیا جس طرح بلال نے برچی والے سنتری کو باندھا تھا باہر نکل کر انہوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور تالہ لگا دیا مشل دیوار کے ساتھ لگا دی جہاں سے بلال نے اتاری تھی اور چاروں قید ہانے کے اندر چلے گئے